اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ دوستو آج کی ویڈیو میں قطر سے ریلیٹیڈ کچھ تازہ اپ ڈیٹ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری جانکاری مل سکے دوستو آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی ملک میں جانے کے لیے پہلے اس ملک کا ویزا لینا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد ہی آپ اس ملک میں جا سکتے ہیں لیکن ریپبلک آف الوانیا کی طرف سے کہا گیا ہے قطری سیٹیزن کے لیے ایک اپریل سے لے کر 31 دسمبر تک کے لیے پہلے ویزا لینا ضروری نہیں ہے بلکہ انہیں آن ارائیول ویزا ملے گا یعنی وہاں جانے کے بعد ویزا مل جائے گا جیسے قطر میں لوگ پاکستان اور انڈیا سے آن ارائیول ویزا پر آتے تھے قطر میں ترکی ایمبیسی نے کہا ہے کہ 31 مہی تک ترکی جانے والے تمام لوگوں پر ضروری ہے پی سی آر کا نیگیٹیو سارٹیفیکٹ ساتھ میں رکھے منسٹری آف کامرس انڈ انڈسٹری نے کل یعنی 18 اپریل سے کمرشیل کمپنیوں کے لیے ایک نیا رول لاغو کیا ہے اب آپ کو سی آر بنانے اس میں کچھ بھی چینجنگ کرنے یا اس کو رینیو کرنے کے ٹائم میں ریال بینیفیشری پرمیٹ دینا پڑے گا ریال بینیفیشری پرمیٹ کا سیمپل آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا جب آپ گوگل میں التصریح بالمستفید الحقیقی قطر لکھ کر سرچ کریں گے تو یہ پیپر آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے یہ پیپر آپ کسی بھی ٹائپنگ سینٹر میں آسانی سے بنوا سکتے ہیں قطر میں ایک شخص کو ہوم کورنٹین کی خلاف ورزی کرنے پر پکڑ لیا ہے آپ میں سے بہت سارے دوست گھر جانے کے ٹائم میں پی سی آر ٹیسٹ کرواتے ہیں کسی کسی کا ٹیسٹ پوزیٹیو آ جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو ہوم کورنٹین میں رہنے کے لیے بولا جاتا ہے تو ایسے لوگ خاص طور پر اس بات پر دھیان دیں آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی آپ کو پروبلم میں ڈال سکتی ہے قطر میں اٹھارہ اپریل کو دو سو اکیاسی لوگوں کو پکڑ کر قانون کے حوالے کر دیا گیا ہے دو سو اکتیس لوگوں کو فیس ماسک نہ پہننے پر ایسی جگہوں پر جہاں پر ماسک لگانا ضروری ہے تین آدمیوں کو گاڑی میں گنجش سے زیادہ سوار ہونے پر انچالیس لوگوں کو سوشل ڈسٹینس نہ رکھنے پر جبکہ آٹھ لوگوں کو احتراز اپ نہ رکھنے پر قطر میں اٹھارہ اپریل کو آٹھ سو تیس کرونا کی نئے کیس رجیسٹر ہوئے چھ سو چھتیس لوکل جبکہ ایک سو ستاسی باہر سے آنے والوں میں جبکہ پچھلے چوویس گھنٹوں میں سات سو تیرہ لوگ اس وائرس سے ٹھیک ہو گئے جبکہ چھے لوگوں کی اسے موت ہو گئی ابھی تک قطر میں ٹوٹل بارہ لاکھ ارچالیس ہزار دو سو انتیس کوویڈ نائنٹین کا ڈوز لوگوں کو مل چکا ہے دوستو پچھلے دنوں کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ قطر میں ابھی کرونا کا کیس کچھ گھٹ رہا ہے لیکن یہ صرف ایک دو دن دیکھ کر کچھ نہیں کہا جا سکتا ہفتہ دس دنوں کے بعد اس کا کچھ ریزلٹ نکلے گا تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو قطر سے ریلیٹڈ اسی طرح کی جانکاری اسی طرح کی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے بہت بہت شکریہ